اسلام علیکم خواتین حسرات روزہ خوش آئے کی سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسر دا آج بھی ایک ننی بچی کے گھر رہے ہیں جسے روزہ رکھنے کا بہت چوک ہے اور آج اس نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے آئیے چلتے ہیں اس نے روزہ کی پوری فیملی سے بات چیت کرتے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیمی مولا یا صلی و سلیم دائیماً جی تو ناظرین فائزہ بھی ہمارے سے تنجود ہے فائزہ نے اپنا پہلا روزہ رکھا ہے اسلام علیکم فائزہ والیکم اسلام کیا حال ہے؟ میں ٹھیک آپ کیسے؟ میں ٹھیک ہو؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا روزہ رکھا ہے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ نہیں اور پیاس بھی نہیں لگ رہی؟ نہیں پکی بات ہے؟ جی دیکھ لیں گے تو کمال ہی ہو گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ روزہ رکھے کیا فیلمز آتی ہیں؟ اچھا لگتا ہے؟ پہلا روزہ رکھو تو پھر دل کرتا کہ سارے روزہ رکھو اچھا اور ماما کو تنگ تو نہیں کیا کہ روزہ لگ رہا ہے اور ایسے جیسے بچے کرتے ہیں تنگ؟ نہیں اور بڑی بہن کو بھی نہیں کیا؟ نہیں سارے اچھی بات سی تو ناظرین میں افطاری کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اس لیے میں نے فائزہ اور اس کی پوری فیملی کو کٹھا کر لیا ہے اور میں فائزہ کی پوری فیملی کو بہت بہت مبارک بات دوں گے کہ آپ کی بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور فائزہ کو یہ پھول پہنا ہوں گی ایک دن جبریل سے کہنے لگ جی تو آپ سے بات کریتے ہیں اسلام علیکو علیکم اسلام آپ بتائیں آپ کی بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ میری بچی نے پہلا روزہ رکھا کب سے بچی کو شوق تھا اس کا روزہ رکھنے کا تو آج میری بچی نے روزہ بھی جیسے رکھنا چاہیے حصول طریقوں سے ویسے ہی رکھا ہے اس نے میری بچی نے فائزہ کی بہن سے پوچھتے ہیں فائکہ سے کہ آپ کی چھوٹی سی بہن اس نے پہلا روزہ رکھا وہ کیسا لگ رہا ہے؟ افکورس میسے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہے کہ اس نے پہلا روزہ رکھا ہے میں فائزہ کے لئے یہ گفت لے کے آئے ہوں یہ لو فائزہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دا کروں گی کہ آپ نے بہت اچھا وقت ہمارے ساتھ گزارا اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا اب اجازت لینے کا وقت آگیا ہے اسی امید کے ساتھ کے اگلی دفعہ پھر ایک نلے روزہ دار کے ساتھ حاضر ہوں گی اب سلتے ہیں سٹوڈیو کے طرف دیتو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ فائزہ چھوٹی سی بچی ڈاکٹر سب آپ نے بھی دیکھا کہ ایک روزہ رکھنے کا جو شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو یاد ہے اپنا پہلا روزہ کے بھول گیا ہے پہلا روزہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے یہ باتیں یاد ہے وہ پوچھتے ہیں اب جس نہ باقی جس نہ ان کے انجیز ہوتی ہیں وہ ڈونیشن کے لئے جس نہ زکاات یا فنڈ زکرٹے گٹے ہیں اس کو ڈبل من ڈبل روزہ بھی کوئی ستھا سے نمبر ہے جی بالکل ہمارا کیا میڈنسی سرویس فنڈ ہے جو کہ پنجاب امیڈنسی سرویس ایکٹ کے تاہت بنایا گیا ہے اس کو ٹرانسپارنٹ انداز سے مونٹر کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ لیکن میری پھر اور میری لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہی ہوگی کہ ایمبولنسز اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں بالکل اگر ہماری جتنی ایمبولنسز اچھی ہوں گی نہیں ہوں گی اتنی بہتر تک کہ ہم سب سے سکرام کر سکے تو میری سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہے اس میں جو بھی تو میری سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ایمبولنسز سے ریکویسٹ ہی ہے ہم اس کو بہت اپریشیائی کریں تو آپ تک اگر کسی نے یہ ایمبولنسز کی لیے آنا ہے یا آپ کو فرن کرنا ہے اس کے لئے یہ نمبر ہے جی آپ کہیں پہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.rescue.gov.p 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 اس پہ بلکہ ہمیں اپنی تجاویز بھی دیں ہمیں ہیلپ بھی جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم آپ کو سرویسز تو فرام کر رہے ہیں لیکن آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بڑا ضروری ہے مجھے نہیں بتا کہ اگر ڈیرہ غازی خان ہے راجن پور ہے رحیمی آخر اندھر سرویسز ہم مونیٹرنگ کا مارا نظام ہے جو مونیٹر کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو سرویسز کس طرح وہ مہیا کر رہے ہیں ان کا ایٹیچوڈ کیسا ہے ساری چیزیں اگر کوئی بھی آپ کا مشورہ ہو یا فیڈ بیک ہو ہم تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے سرویسز فرام کر سکیں ہم اس کو انکریج کرتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ کو بہتر سے بہتر سرویسز فرام کر سکیں جی دیکھیں اگر وہ ایک قدم بڑھا رہے ہیں ملک کے حالات کا بہتر بنائنے کے لئے تو ہمارا بھی کچھ کہتے ہیں فرض ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور اگر یہاں پہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہاں پہ فیک کالز بھی آتی ہوں گے اسے آپ پریشان بہت ہو جاتے ہوں گے ہاں جی یہ ہے بہت بڑی پرابلم ہے دن کے وقت لڑکیاں بہت ہمیں تنگ کرتی ہیں اور شام کے وقت لڑکے زیادہ تنگ کرتے ہیں جو ان کا فری ٹائم ہوتا اس میں مجھے فون کرتے ہیں آپ دیکھیں ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہمیں کالز اب تک آئی ہیں جس میں سے دس لاکھ تقریباً دس لاکھ کے قریب جینویل امرجنسی کالز سب دس لاکھ جینوین تھی تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نمبر آئی ہے اور اس کی وجہ سے اب سروس بھی مل رہی ہے لوگ بھی چوبیس گھنٹے موجود ہیں جو کہ آپ کی مدد کے لئے موجود ہیں اور اب ایک جینوین کالر کو نمبر جیس وقت بزی ملے گا ان لوگوں کی وجہ سے کتنی افسوس کی بات ہے بلکل اور میں سمجھتا ہوں اس کا تھوڑا سا میں ٹوٹلی ان کو بھی قصوروار نہیں ٹراتا کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہے ملک کے اندر اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور آگے جانا ہے ہر پاکستانی کو اپنا ایک سوشل رسپونسیبیلٹی کا احساس جو ہے کرنا پڑے گا کہ یہ امرجنسی نمبر ہے اس میں غلط استعمال سے لوگوں کی زندگی جا سکتی ہے جب بھی کسی پاکستانی کو یہ احساس ہوگا تو یہ ہمارا جہاں پہ دیکھی یہ سارے مذہب یہ ساری چیزیں سب کا مقصد ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بسکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اچھے انسان نہیں بنتے تو پھر یہ باقی ساری چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے یہ چیز ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں میں یہ سوشل رسپونسیبیلٹی ہو کیا ہی ہے ہم اپنا علاقہ ٹھیک رکھے ہم اپنے علاقے سارے ابھی میں راستے میں آتے ہوئے دیکھا کہ پانی اب کھڑا ہے دوسری چیز اب آپ دیکھئے اب آپ پلاسٹک ڈیک لے کے ساری جگہوں پہنگ دیتے ہیں اپنا کوڑا گھر سے نکال کے باہر آپ پہنگ دیتے ہیں آپ پھر اس کے بعد وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اگلے سال آپ نے تو اپنی سفائی کر لی لیکن باہر سے تو گھڑا واپس اندر تو جائے گا تو وہ جب تک ہم نہیں چینج کریں گے اپنی سوچ کو سوشل رسپونسیبیلٹی میں ساری چیزیں ہیں کہ امیجنسی نمبر کا غلط استعمال نہ کریں ہم یہ چیزیں نہ کریں ہم علاقے کو صاف رکھیں بہتر رکھیں تاکہ وہاں پہ بیماریاں نہ ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا اور ہمیں کہتے ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا اب یہ وقت ہوئے یہاں پہ روزہ اور صحت کا تو دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں مینٹین رہنے کیلئے کیا بتاتے ہیں ہم لوگ جب فرائیڈ چیزیں یا اس طرح سے مکس بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو میٹابولزم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آتا ہے اس کا ریزن یہ کہ ہمارے سٹمک میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چلے جاتی ہیں اس میں تلیوی چیزیں بھی ہوتی ہیں چارڈ بھی ہوتی ہے اس کے بعد فروٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراں کھانا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں افتار کے فوراں بعد تو اس کا بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہمارے سٹمک کے اوپر آتا ہے اور وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ان ڈیجیشن ہو جاتی ہے اور ان ڈیجیشن جب ہوتی ہے تو اس سے آپ کے گیسٹرک پرابلمز ہوتی ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہیوی آپ محسوس کرتے ہیں اور ہیوی ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اس سے سمپلی کیا چیز ہوتا ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بازار سے اس قسم کی چیزیں بنتی ہیں وہ جس قسم کے آئل یا گھی کے اندر بنتی ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ری سائیکل کرتے رہتے ہیں بار بار اسے جو ہیں وہ یوز کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹاکسیسٹی جو آئل کی ہے یا اس تیل کی ہے یا اس گھی کی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور جب ہم مزید اس میں اس طرح کی آئلی چیزیں اپنے باڈی کے اندر لیتے ہیں تو ہماری باڈی کی ایک تو ٹاکسیسٹی بڑھتی ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ میجر چیز جو ہمارے اندر آتی ہے کہ وہ سیمم کی جو سکریشن ہے اسکن کے حوالے سے ہمارے جو آئل سکریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے بڑھنے کے بعد کیا چیز ہے کہ ہمارے اندر پیمپلز کے چانسز ہو جاتے ہیں پیمپلز زیادہ نکلتے ہیں جی تو ناظرین آپ کو نے دیکھا اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ جو ہم افتاری میں کھاتے ہیں فرائیڈ چیزیں ان سے پرہیس کرنا ہی بہتر ہے ایک بیلنچ رکھنا بڑا ضروری ہے جس طرح میں نے دنیا میں کافی ٹریول کیا اور ساری چیزیں جو ہماری سنت کے اندر جو دول آپ سننے نے کہا دی کہ بھوک رکھے کھائیں ہمیشہ یاد رکھیں گولڈن ورڈ is گوڈ کالٹی لیس کونٹٹی جو میں سمجھتا ہوں انسان بھوک رکھے کھا لے اس کا نہ کبھی پیٹ نکلے گا نہ کبھی وزن بڑے گا اور آدھی بیماریاں نہیں ہوں گے بکہ آدھی بیماریاں اگر آپ موٹے ہیں اس کے ساتھ لیڈیٹ ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز آپ کو ہو جائے گی آپ کو دل کی بیماریاں بلڈ پیشر دوسری ساری چیزیں آپ کے ویٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑھتی چلی جائیں سو لوگوں کو یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کا ہیلڈی لائف سٹائل نہیں ہے ہیلڈی لائف سٹائل سے مطلب یہ ہے کہ آپ پروپر ایک ٹائم پہ کھانا کھائیں اور کھوانا بھوک رکھ کے کھائیں جس طرح سنت ہے اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز کریں چاہے صبح ناشتے سے پہلے کر لیں یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو شام کو کر لیں آدھا گھنٹہ ضرور خواتین کو بھی اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ کہہ دیں گے لوگ صاحب ہم تو وہ گھر میں کام کر لیتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے میل کبھی آکے نہیں انہوں نے کہا بندے سارا دن مارکٹنگ کرتے رہیں گے چار پانچ کلومیٹر بھی چلتے ہوں گے وہ کبھی آکے انہوں نے کہا کہ میری ایکسرسائز در ہو جاتی ہے اچھا یہ پتہ نہیں خواتین کے اندر کیوں آتا ہے خواتین میں کافی کام کرتی رہتی ہے مرد جو جا کے بارکٹنگ کر رہے ہیں چاہر پانچ کلومیٹر بھی چلتے ہیں اس لیے بہت ضروری خواتین کے لیے خاص طور پر خواتین میں ہی زیادہ ہڈیوں کی کمزوری جس کو موسٹیو پروسز کہتے ہیں وہ زیادہ آتی ہے اس کے لیے کالشم و وائٹیمن ڈی اپنے ساتھ انٹیک ہونی چاہیے خاص طور پر ایک قوٹی یئرز کے بعد ان کو ضرور شروع کر لینا چاہیے کہ پہلے تو ایسی اچھی لائف سٹائل ہونے چیز میں ملک لیں اور ایکسرسائز کریں پہلے جو تیس سال کے اندر آپ نے جو ہڈیوں میں جو کچھ ڈالا ہے وہ اگلے تیس سال استوال ہوگا اور اس کے بعد بھروبرانہ شروع ہو جائے تو اس لیے ملک اور ساتھ وہ اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ضرور کریں اور روزے میں بھی جب آپ نے ایک کھولا تو امیجیٹ لیا کے ایک دم اترانہ کریں کہ بچارہ سسٹم اتنی دیر وہ کرتا رہا گریجولی اور ہیلڈی لائف ایٹنگ کریں تاکہ آپ اس کو حسم بھی کر سکیں بلکل صحیح ایک پروگرام کا ٹائم بھی کم رہے گے لیکن آپ سے ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہی تھی جب لاہور کی شہالہ مارکٹ میں آگ لگی آپ نے کہا کہ آپ کا ٹائم میں ریسپانس سیون منٹ وہاں پہ آپ لوگ کیوں نہیں جلدی پہنچ پائیں اگر پہنچ پاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا بلکل صحیح ہے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ ہم دنیا کی بہترین فائے سروسز بھی بنا لیں اب امریکہ یا یوکے سے دنیا کی بہترین فائے سروسز بھی اگر آپ لے آئے اگر ان کو دو پرابلمز بنیں کہ ان کو ایک رستہ بھی کلیور نہ ہو لیں ان کو ٹرافک بھی نہ ہو اور لوگوں وہاں پہ ایک بے اسی کا جو میں نے عالم دیکھا وہ مجھے آج بھی دکھ اور افسوس ہے کہ ساتھ والا پلازہ جل رہا ہے اور اس کے دو پلازے چھوڑ کے وہ اپنی بزنس کو بند کرنے کو تیار نہیں ہے سڑک پہ رستہ دینے کو آپ کو تیار نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکے تو یہ ایک جو احساس ہے یہ جب تک نہیں ہوگا دوسرا ہم نے یوکے میں فائر فائٹنگ کی ٹریننگ کی آپ سوچئے کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے تھے وہاں پہ ہائیڈرنٹ ہوتا ہے فائر ہائیڈرنٹ لگا ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ایک کاری بھی کافی ہوتی ہے اور لوگوں نے باقاعدہ آپ کے بلڈنگ کوڈز کے اندر دیا گیا ہے جب بھی کوئی بلڈنگ کوڈز کے اندر فائر الام بولے اور آپ کو پتا چال جائے اور برواکت فائر فائٹنگ شروع ہو جائے دوسرا ہم پہ ہائیڈرنٹ سسٹم سپرنکلر سسٹم اور یہ چیزیں ضروری ہیں کسی بھی کمیرشل بلڈنگ میں جہاں پہ سپیشلی آپ نے سٹوریج کی ہوئی ہے جب آپ سب چیزوں کی وائلیشن کرتے ہیں آپ کو جانے کا وہاں پہ رستہ بھی نہ ملے اور جب آپ پہنچ جائے وہاں پہ ہائیڈرنٹ بھی نہ موجود ہوں جو کہ آپ کو پانی دے سکے تو آپ دنیا کی امریکہ یا وہاں سے کوئی بھی سروس لے آئے بلکل سی اور پھر آپ کو لوگ وہاں پہ کامینا کرنے ہیں جب جائیں آپ کے کوئی ہوز کھینز کے ادر لے جا رہا ہے کہ میری دکان میں پہلے کر دیں میری دکان میں کر دیں اوزز کو بیچ میں سے کٹنا شروع کر دیں بچارے کیا کریں اور پروگرام کو ٹائم بھی کم رہ گیا اس لئے میری لوگوں سے ریکویسٹ دے گئے کہ کچھ بلڈنگ کوڈز اور بلڈنگ چیزیں دے گئے ہیں تھوڑی سی انویسمنٹ ہوتی جہاں پہ ہم نے کروڑوں کی انویسمنٹ کی ہے تھوڑے سے اگر وہ چیزیں لگا لیں گے تو آپ کا جان و مال دونوں سیف رہیں گے دکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سامان کی طرف سے خوبصورت تحفہ آپ کے لئے بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اور ناظرین ایک بات واقعی کہ ہم نے دوسروں کو بلیم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ جانب بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی قصد اپنی ہوسٹ مایا علی کو دیجئے اجازت کل دوبارہ سے حاضر ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی